بات کریں گے مونسون اور اس سے جڑی ہوئی آفت کی کیونکہ ہر بار مونسون جاتے جاتے کئی آفت دے کر جا رہا ہے یو پی بیہار ہو یافر اتراکھنٹ کہیں بارک نشوان ہے تو کہیں بھوز کھلن کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں یہ تصویریں اتر پردیش کے گورکپور کی ہیں جہاں بارش ہوئی تو اپنے ساتھ بار لے آئی گورکپور میں بار کی ایسی مار ہے کہ گام ہی نہیں شہر کے لوگ بھی تراہی مام کر رہے ہیں گھر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں گھر کا سامان لینے جانا ہو تو ناو کا سہارا لینا پڑ رہا ہے بچوں کے لیے بار کا یہ پانی کھیلنے کی وجہ بن رہا ہے تو بڑوں کے لیے پانی آفت بند کر آیا ان حالات کے بیچ اتر پردیش میں سکول کھول دیے گئے ہیں سکول جانے کی مجبوری ایسی ہے کہ بچے ناو چلا کر راستہ پار کر رہے ہیں بچی کا یہ جذبہ دل تو جیت رہا ہے لیکن سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ حالات ایسے ہی رہے تو کیا روز بچوں کو یوں ہی سکول جانا ہوگا اتر پردیش میں صرف گورکپور ہی نہیں کئی زلوں میں بار نے زندگی کو است بیست کر رکھا ہے ان حالات کے بیچ مکہمتری یوگی آدیتینات نے بار پر بھاوت علاقوں کا دورہ کیا وے بہرائیچ دونڈا اور بلرامپور پہنچے انہوں نے پر بہاوتوں کے لیے مدد کا اعلان بھی کیا صرف اتر پردیش ہی نہیں بیہار کا بھی حال خراب کئی جگہ سے بار کا پانی اترنے لگا ہے تو کہیں اب بھی بار کا پرکوپ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ تصویریں موتیہاری زلے کے سرعیہ بدو راہا گاؤں کی ہیں جہاں بار آئی اور اپنے نشان چھوڑ گئی سرکے ہو یا مکان سب کچھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے نہ تو کھانے کو راشن ہے اور نہ ہی آنے جانے کا راستہ قدرت کی ایمار اترہ خند پر بھی پڑ رہی ہے جہاں باگیشور میں بھوس خرن کی وجہ سے بھاری پتھر گر گیا اس پتھر کے گرنے سے ایک پل ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے فیلحال گرامینوں کے آنے جانے کے لیے استھائی ٹرولی لگائی گئی ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے